اس نے گمان کیا تھا کہ وہ بہت بدل چکی ہے با اعتماد لا پرواہ مگن اب اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے سب کچھ تو مل گیا تھا وہ اب کسی سے نہیں ڈیرے گی اور کسی سے نہیں گھبرائے گی اور اب وہ کیوں روئے مگر یہ دل بار بار کیوں بھر آ رہا تھا وہ کرسی میں بھیسی مزدوروں کی عامد و رفت کو دیکھ رہی تھی پلوشے اور پانڑا بی بی اس کی علماری سیٹ کر رہی تھی نئے فرنیچر کی پالش کی مہک اس کے سر میں درد کا باعث بن رہی تھی اس نے کئی بار سوچا کہ وہ پلوشے سے پوچھے مگر ایک غیر محسوس سی تبدیلی کا احساس اب حتمی ہو چکا تھا وہ اپنی نئی خوشیوں دوستوں رشتوں ان میں بری طرح مگن ہو چکی تھی ورنہ ہم بدلتے روئے فوراں پکڑ لیتی وہ جلد اعتبار کرتی تھی چہرے پڑتی تھی خوشگواری کی تحریر سے اس کا رابطہ کم تھا مگر ناگواری کو وہ پہلی نگاہ میں بھانپ لیتی تھی کہیں کچھ غلط تھا اس نے اپنی پیشانی مسئلی مگر کیا اور کیوں ہاں وہ لطف اٹھا رہی تھی ڈاکٹر غازی کے مسکراتی نظروں کا ڈاکٹر عثمان غننگ کا مشفق دوستانہ روح اس کی زندگی کے ساری محرومیاں حرب کر گیا تھا مریض اس کا پیشا عبادت اس کی کتابیں وہ اتنی مگن ہو چکی تھی کہ گزرے وقت کی کوئی تلخی اب دل کو نہیں نیچوڑ دی تھی مگر مگر میں اس کی کمرے میں بہت خوش تھی پلوشے ہاں میں نے شروع میں الگ کمرے کی فرمائش کی تھی مگر اب تو ایسا کچھ نہیں تھا مگر یہ تو تیہ تھا ڈاکٹر صاحبہ کے نئے کمروں کی تعمیر مکمل ہوتے ہی آپ کو کمرہ مل جائے گا ایک بے حد الجے اندیشے کا بہت سیدھا منتقی جواب مجھے بہت انسیت ہو گئی تھی وہاں سے میرا دل نہیں لگ رہا پلوشے اس نے اپنی ہتھیلیاں مسلن پلوشے نے آئیبرو چھڑھائے اگر آپ کہیں تو ڈاکٹر شہان کو یہاں منتقل کر دیتے ہیں آپ وہاں رہ لیں آپ کا دل لگ جائے گا تب تو ارتبہ کو اس کے لہجے سے آنچ نکلتی محسوس ہوئی کوئی بات ہے پلوشے وہ چونکی میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں وہ بہت چپ چپ رہتی ہیں اور تنہا بھی بس کام مکمل اور کمر میں بلکہ کمرے میں بھی یا تو موبائل پر ہوتی ہیں یا پھر سر تک چادر تان لیتی ہیں کیا ہوا ہے پلوشے کے چلتے ہاتھ پل بھر کو رکے اس کی آنکھوں میں حلکہ سا تنز آیا اور پھر مادوم ہو گیا غلط فہمی ہے آپ کی پانوڑا نے مقامی زبان پلوشے سے پوچھا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے پلوشے نے جواب میں انتہائی ناغواری سے تیز تیز لہجے میں کچھ کہا اطبع سمجھ تو نہ سکی مگر ایک فوری فیصلے کے تحت کمرے سے نکلی اور وہ خود معلوم کرے گی کہ کیا بات ہے ڈاکٹر شاہان کا کمرہ بکھرا ہوا تھا اطبع کا سمان شفٹ کیا جا رہا تھا اس نے دیکھا ڈاکٹر شاہان چائے بنانے کے لیے سلیپ کے سامنے کھری تھی اور نگاہیں ابلتے کہوے پر تھی مگر دیہان کہیں اوری تھا اس نے دیرے سے شانہ چھو کر متوجہ کیا وہ چھو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی نیلی آنکھوں ہلکوں کی گھیرے میں تھی ناؤمیدی ہار اور پستاوا دکھ کی تحریر تھی اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر لیتے ہیں اور اگر غلطی تو میں معاذر طلب ہوں کچھ دن گزرے ہیں ہم ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئی ہیں ایسا گز نہیں ہے غلط فہمی ہے تمہاری وہ چائے کپ میں انڈیلنے لگیں میں بہت کم عمری میں لوگوں کے بدلتے روئے پہچاننا شروع کر دیا تھا ڈاکٹر شاہان ہاں اس پر دیہان ذرا دیش سے آیا مگر بہر حد کوئی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے میں اب یاداش پر زور دوں تو آپ بہت خاموش ہو گئی ہیں مگر میرے ساتھ تو بقائدہ خفا لگتی ہیں باقی سب سے تو کم ہی صحیح مگر بات تو کرتی ہیں بلکہ اسے یک دم کلک ہوا مجھو تو آپ نے کئی دن سے مخاطب بھی نہیں کیا ہے نا اس کا جیسے سب یاد آنے لگا تھا ایسا ہی ہے اس نے زور دیا میں نہیں جاؤں گی اس کمرے سے بھلا آپ جتنا مرضی کہیں اس نے مو بسور کر ان کا ہاتھ تھام لیا مجھے پتائیے نا ڈاکٹر کیا بات ہے کوئی بات نہیں ہے شہان نے بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے بتائیں گی نہیں وہ بچگانہ طریقے سے اچھر کر بیٹ پر بیٹ گئی ہاں تو آپ کو اب جاننے کو کہہ بھی کون سکتا ہے اب تو آپ ہر شہ کی مالکن ہونے والی ہیں پلوشہ کچھ لینے آئی تھی اتبا بھی ٹونک کے رہ گئی تھی کیا ہو گیا تھا تو کیا ڈاکٹر عثمان گنی نے لیکن وہ تو کہہ رہے تھے اس کے جواب سے پہلے ہی وہ کسی کو تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسی باتیں چھپ جاتی ہیں پلوشے کے لہجے میں آگ سی تھی اتبا کا سارا وجود جھنجھنا اٹھا آپ نے تو بازی مار لی ہے بھائی اس کے چہرے پر رنگ بکھر گئے میں بتانے ہی والی تھی مگر پھر سر نے کہا کہ وہ باز آپ تا اعلان کریں گے خود ہی تو بس اس لیے اس کے چہرے کا شرمگین تبسم دل موہ لینے والا تھا اور اور غازی سر نے کیا کہا پلوشے کو پوری معلومات درکار تھی ڈاکٹر شہان کا چہرہ سوالیا تھا مگر وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے دھیان نہ ہو وہ وہ بھی پہلے تو اس کا جملہ ادھورہ رہ گیا پانرہ بیبی ہامتی کامتی آئیں اب آم تھک گیا کانا مانا نہیں بنا سکتے پانرہ نے اپنے تائیں انہیں ڈھرایا کوئی بات نہیں بیبی آج میں کچھ بناوں میرا بہت دل ہے بریانی کا اب تو سب راشن بھی آ گیا ہے اسے یاد آیا وہ یہاں آ کر کراچی جیسے چٹ پر بریانی کو ترز گئی تھی یہاں سب پلاو کے شاہد تھے سر تیز مسالے نہیں کھاتے پھر ان کے لئے کیا بنے گا شاہان نے پہلے بار دلچسپی لی میں نے پوچھ لیا ہے وہ مان گئے ہیں میں بند کو بھی کراہیتہ بناوں گی خیقہ سا زمانی ٹول وکو رواق اختیار وغستو پانٹرہ نے بہت برا مو بنا کر واپسی کے لئے قدم بڑھائے اعتباس سمجھ نہ سکی پلوشہ کے انداز میں تنز آ گیا تھا اور ڈاکٹر شاہان کا سر چھک گیا تھا کیا کہہ رہی ہیں کیا اختیار وہ ایک آدھی الفاظ ہی پکڑ پائی کچھ نہیں وہ کہتی ہی رہتی ہے تم یہ بتاؤ جب تمہیں اب ڈاکٹر صاحب کی گھر ہی شفٹ ہو جانا ہے تو اتنا ملال کس لئے تب ہی تو یہ کمرہ چھوٹتا ہی نا ڈاکٹر شاہان نے پہلی بار اتنا بڑا جملہ کہا وہ تو اور بات ہوتی نا اس کا چہرہ رنگ آ گیا یار تم کہتو رہی تھی پلوشہ بہت پیاری ہے ہو سکتا ہے وہ سوچتی ہو ڈاکٹر غازی کے ساتھ شاید رات اس کی ببتہ کے جواب میں رجانے رجانے فوری کیاس کی گھوڑے دوڑائے نہیں یار اس کا منگیتر ہے فوج میں لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر شاہان کو کیا ہو گیا ہے بہت ہی خاموش اب سردہ ہو گئی ہے مجھے تو ترس آنے لگا ہے پہلے تو اتنی اچھی سی تھی گانے سنتی تھی اور گنگناتی بھی تھی سادہ کپڑے پہن دی تھی مگر کپڑے بنا دی بہت تھی مگر سب نیلے رنگ ہیں نیلے رنگ کے سارے شیڈز مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے وہ مجھ سے کتراتی ہیں پہلے کی طرح کہیں وہ خود تو ڈاکٹر غازی میں انٹرسٹی نہیں تھی رجا نے مو بھاڑ کے کہا ہاں اس کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا پاگل ہو تم وہ بڑی ہے ان سے اس کا دل و دماغ ہل گیا تھا مگر ڈپٹ کر جواب دیا رجا کو بھی اور خود کو بھی بڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے رجا مصر تھی احمق خود سوچو ایک بے حد حسین قابل ڈاکٹر ایسے سخت موسموں سے لڑتی اس بے عوام میں کیوں پڑی ہے تم کو پہلے ہی دن سہیلی بنا لیا مگر ساتھ یہ وارننگ کر دی بی بی اپنا حد نہ لنگنا تمہیں سال بر ہونے کو آ رہا ہے اتبا تمہاری اگل آخر ہے کہاں کیا کرتی ہو تم رجا نے گویا سر پیٹ لیا ارے احمق دماغ پر زور ڈالو اور کوئی ایسا بل ڈھونڈو جو ان کا پھیٹ دے کیا دونوں ساتھ دیکھے کبھی اتبا کے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگیں وہ تو اکثر ہی ساتھ ہوتے ہیں مل کر کچن میں کبھی کھانا بھی پکاتے ہیں وہ اس بار ان کے لئے شاپنگ کر کے آئیں تھی وہ بھی نیرے رنگ کی ساتھ واک پر بھی جاتے ہیں پولیو مہم پر بھی گئے تھے وہ تو بہت اچھے دوست کی طرح رجا اس کی آواز خوف سے پھٹ رہی تھی بلکہ دونوں کی برتے کی ڈیٹ ایک ہے ڈاکٹر شاہان نے خود کیک بیک کیا اور اس پر ایس اوز جی بھی لکھا تھا ہائی اس کے بے دم ہاتھ نیچے گر گئے احمد کے آزم رجا نے دان پیس لیے تم ہر بار لوگوں پر اعتماد کر لیتی ہو محبت کے نام پر سب لٹا دینے کو تیار ہو جاتی ہو تائی کو پوتا دینے کے لئے بہو بننے چلی تھی سٹور کے لالت میں بہو بنا رہے تھے اتنی سامنے کی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی مامو کے کالے موں والے سالے کو مامو جان کہتی رہی اور وہ ایار لومر صرف جان جان سنتا رہا تمہیں لوگوں کے چہرے اور آنکھیں پڑھنے کیوں نہیں آتے رجا اپنے بال نوچنے والی تھی کیا دنیا میں کہیں سچ نہیں خلوس اور ایمانداری تو انہیں کس نے روکا تھا وہ انہیں اپناتے نا میں تو بھی کر اس کی آواز حقلاہت کا شکار تھی پیچھے پڑ گئی ہوگی مگر ڈاکٹر عثمان غنی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنی بڑی عمر کی عورت کو بہو بنائے ہاں بولو یعنی اس دھوکہ دہی میں سرگی شامل ہے اس کا دل چور چور ہو گیا ڈاکٹر عثمان غنی جن پر وہ اتنا اعتبار کرتی تھی کہ وہ کہتے تو وہ آنکھیں بند کر کے بس ان کے ہاتھ کو دھام کر اس خطرناک ندی کے سر پر پہن جاتی جس پر ایک نگاہ ڈالنے کے لیے دل گردہ چاہیے تھا مگر وہ روز کے پھول ہاں لیکن رجا ایک بار ایک بار بھی ڈاکٹر غازی نے اظہار نہیں کیا انہوں نے تو اقرار کیا تھا اس بات میں سر ہلایا تھا اپنے بابا کی گفتگو پر ہاں وہ سب پار لینے کے گمان میں کتنی باتوں کو فراموش کر گئی لیکن یہ سب رجا کا تلخ ترین حقیقت پسند ہونا بھی تو ہو سکتا ہے رجا جیسے حقیقت پسند لوگ جو ہر پہلو کو جانچتے ہیں اور اس جیسے خوش فہم جو سب اچھا اچھا دیکھنا پسند کرتے ہیں چہے پر دو آنکھیں ہی سچتی ہیں دیسری آنکھ اگر ماتے پر نمدار ہو جائے تو بدصورتی اور خوف کا باعث بنتی ہے اور یہی دیسری آنکھ اگر نہ ہو تو دنیا ٹھوکروں پر رکھ لیتی ہے پاگل کہتی ہے آوازیں گستی ہے اللہ نے یہ دیسری آنکھ سب کو دی ہے مگر پوشیدہ رکھے مگر جو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں وہ کبھی کسی مقام پر نہیں آرتے نامور بیدار ذمہ دار لوگ بہت پہلے پڑھی گئی بات اس کے دماغ سے ٹکرائی رجا کب کی آف ہو چکی تھی وہ دیواز سے لگی تھی پھسلتے پھسلتے زمین پر بیٹھ گئی سر گٹنوں میں دے کر وہ بہت عرصے بعد تنہائی اور کم مائگی کی احساس کو لے کر روئی تھی سوچوں نے اس کے آسا پر دباؤ ڈال رکھا تھا وہ شدید سردرد اور صرف آنکھوں کے ساتھ اپنے بستر میں دھسی رہی اس نے طبیعت حرابی کا گہ کر دروازہ بند کر دیا وہ تکیے پر گال ٹکائے اندھی پڑی تھی روئی نمی کو جذب کر دی جا رہی تھی وہ کڑیاں جو رہی تھی ڈاکٹر شہان اور ڈاکٹر غازی کڑی در کڑی ایک لمبی زنجیر تیار ایسی زنجیر جو اس کی گردن کے گرد شکنجہ کستی جاتی تھی اس کا سانس گھٹا جاتا تھا ہاں وہ بے خبری میں ماری گئی ڈاکٹر عثمان گنین تو جانتے تھے نا کہ وہ ایک مخلص رشتے کی متلاشی ہے صرف خلوص اپنا عیت اور چاہ کیا دنیا میں کوئی چیز پوری تھا ہاں اس کے لئے نہیں تھی اور کیا ضرورت تھی ڈاکٹر غنی کو اس سے اس سب معاملے میں گھسیٹنے کی اس نے کب خواب دیکھا کب فرمائش کی وہ تو اپنے موجودہ سیٹ اپ سے بہت خوش تھی اسے لوگ ماحول جگہ موسم سب راست آگیا تھا ڈاکٹر غنی سے دوست تھی محبت شفقت سیادار اعتبار کا رشتہ بنا کر تمام عمر یہاں گزار دیتی تو کبھی ملال نہ ہوتا پستاوہ کچھوکے نہ لگاتا اس نے مدر ٹریسہ بننے کا کبھی نہیں سوچا تھا مگر کیا ساری زندگی خدمتیں خلق کے ساتھ گزارنا مشکل ہوتا اسے جوڑی دار کے ہر لحاظ سے طلب تھی مگر کیا دولت اور نام پانے کے لئے نہیں نہیں وہ تو ہمیں ہر عشتوں کے پیچھے لپکی تھی اس نے بے اولاد تایازات کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا بدلے میں وہ اسی خاندان گھر شہر کا حصہ رہ دی اور کیا چاہیے وہ ماں کے چہرے کا عکس کھوجنے کے لئے اس کے کالے موں والے سالے پر بھی مان لیتی اسے عزت کی چاہ بھی نہیں تھی وہ اسے خدا کے فضل سے حاصل تھی دولت وہ دونوں ہاتھوں سے کما سکتی تھی دولت اس کے وینک میں ہر ماں جمع ہوتی رہتی تھی وہ تو بس پر خلوص رشتوں اور اعتبار کی مطلاشی تھی ہاں کیا ڈاکٹر عثمان گھنی جیسے شخص نے اس سے ٹرپ کرنے کی کوشش کی تھی اسے ینگ ڈاکٹر اور ینگ بلڈ ان کے ہسپتال کے لئے شک اس کے اندر بار بار سر اٹھا تھا اور وہ اس کا سر کچل کچل کر ہار گئے سب ہی تو واقف تھے پلوشی میں شاید کچھ مروت لحاظ تھا مگر پانڑا بی بی جیسی موپھٹ اور کڑوی عورت اس نے سوچا کہ وہ ہر بار اسے دیکھ کر بقاعدہ بڑھ بڑھ آتی تھی ان کے لہجے کی کارٹ اور تصحیق وہ کچھ جملے تو تواتر سے بولتی کچھ دھیمیں اس نے دیکھا کہ وہ اسے ہر بار دیکھ کر کچھ بڑھ بڑھ آتی تھی لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی تھی اس نے ان کے مائنی ڈھونڈ لئے تھے بعد میں آئی اور گھر والی بین بیٹھی ایک جملے کا یہ مطلب تھا ہاں وہ حق تک رہ گئی ڈاکٹر گھنی نے اپنی پسند کو بیٹے پر ٹھونسا وہ کرتے کرتے نہ کرتے بیٹے کی مرضی مگر اسے کیوں کھسیٹا کیا وہ اب کبھی بھی اس کا اعتبار کرے گی کبھی بھی رشتے کا کسی بھی یہ رشتے کا اپنے مطلب کے لئے استعمال کرنے والے لوگ وہ آج پھر وہیں کھڑی تھی جہاں سے چلی تھی امی کا انتقال نہیں ابو کا چاچو گھر والوں کا منتقمانہ رویہ مامو کی گھر اس کی آو بگت اور پھر اس کے انکار پر سالے صاحب کی جارہانہ حرکتیں اس کی نفسیاتی روم میں لیکن نہیں سب سے زیادہ تکریف اس بار ہوتی کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ شہان کا رویہ انہوں نے پہلے دن تعریب کر دی تھی وہ دوست بن کر رہتی تھی مگر شاید دوست بناتی نہیں تھی ڈاکٹر غنی سے اس نے بہت خوبصورت رشتہ بنایا تھا کاش ڈاکٹر شہان اسے کچھ بتا دیتی کوئی اشارہ دیتی تو وہ ہی ڈاکٹر غنی کو قائل کر لیتی ٹھیک ہے ڈاکٹر بازی ڈاکٹر شہان سے عمر میں کچھ چھوٹے تھے مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈاکٹر شہان کو تھوڑی سی گرومنگ کی ضرورت ہوتی وہ خود کو ذرا سا فریش لک دیتی دینے بال شوخ رنگ تو بالکل ہی الہرد دوشیزہ معلوم ہوتی مگر وہ تو ایک آدھ بھار ٹوکنے پر بھی اپنے گیٹ اپ پر مسر رہی لیکن وہ سب کچھ کیوں سوچ رہی ہے اس سے کیا حاصل بلکہ اسے بلکہ اس نے وہ سب کھو دیا ہے ریجا کہتی ہے وہ پل کھو جوں جو بھید دے سکے ہاں اس نے ٹھنٹی سانس دی کھو جنے کی کیا ضرورت ہے سب سامنے ہی تو تھا بس اسے پتہ نہیں چلا اسے کبھی پتہ نہیں چلتا تھا کسی بھی چیز کا وہ دونوں بہت اچھے دوست معلوم ہوتے تھے وہ اپسر ہی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دور دور تک واک کرتے دیکھا کرتی تھی نہ جانے کون کون سی باتیں وہ رو رہی تھی اور ڈاکٹر وازی نجانے تسلیوں کے کون کون سی جملے ان کے کانوں میں انڈیل رہے تھے پانی کا گلاس پلا رہے تھے ہاں اور اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایسے ہی ایک موقع پر ڈاکٹر ونن کے چہرے پر شدید ناگواری بے بسی اور حصہ سا تھا ڈاکٹر وازی کے انداز میں ناکامی اور ڈاکٹر شاہان کی شکوا کنان نگاہیں ڈاکٹر ونن کے چہرے پر تھیں اور وہ جیسے پیر پٹکتے کمرے سے نکلے تھے وہ اس منصر کو دیکھ کر تھٹک گئی تھی مگر نہیں انسان ہستے ہیں روتے ہیں دکھی ہوتے ہیں ہفہ ہوتے ہیں تو منایا جاتا ہے روتوں کو چپ بھی کرواتے تھے اور پانی کا گلاس پڑھانا آنسوں پوچھنا پونجنا مینرز ہے اس میں کہہ کی کھوز ہاں انسان کسی بھی بات پر کبھی بھی دکھی ہو سکتا ہے ہائی اس مشک ستم اسے مشک ستم کیوں بنایا گیا اس نے شاید پہلی ملاقات کے پہلے پل میں ڈاکٹر عثمان غنی سے اعتبار کا رشتہ جوڑا تھا اور پھر یہ اعتبار دن بدن مضبوط ترین ہوتا گیا ایمان کی طرح اور تم لڑو گیرے بان پکڑ لو اس غازی کا شہید کر دو اسے رجا بہت دور بیٹھے چلا رہی تھی شاہان کو آئینہ دکھاؤ احمق اور ڈاکٹر غنی خود غرض آدمی مان ہی جاتے زندگی تو بیٹے نے گزارنی ہے نا ہر تنمی کیوں بھلا اور وہ گھر پر پلان میکر غازی باپ کو خوش کر دیا پسندیدہ بہو لادی دونوں واک کرنے جاتے ہیں سسر بہو کتابوں میں چھک مارتے وہ محبوبہ کے آنسو پہنچتے دو آنکھوں کا درست استعمال دونوں پہلے آباد ریجا کی آگ جیسے گرم جملے اس کا تن من پھونک رہے تھے ہاں وہ ہمیشہ فالتو ہی کی تھی اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ بھی نہیں تھا وہ ادھر ادھر لڑکتی رہے گی بعض لگوں کے لئے زندگی گینک کی طرح ہوتی ہے ٹکنا نصیر میں نہیں ہوتا نہیں رہے گی وہ اب یہاں رشتوں سے بے اعتباری اور ٹھوکریں اس کے دل میں سوئیوں کی طرح گھڑی تھیں مگر اس بار اس کے دل میں بھالا اتار دیا گیا تھا خون ہی خون محبت بھرا دل سالوں ٹپکتا ہے اور اس کا دل اس شخص کے محبت سے بھرا تھا جس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا فقط تابداری میں سر ہلا دیا تھا محبت کے انصر ہوتی ہے جسم میں گھس جاتی ہے دھیرے دھیرے بے خبری میں جگہ بناتی ہیں پتہ تب چلتا ہے جب پورا وجود کینسر زدہ ہو جاتا ہے لا علاج اس سے بھی پتہ نہیں چلا تھا وہ کب ڈاکٹر غازی کی اسیر ہوئی کاش بھاڑ میں گئی ڈاکٹری جو اپنے اندر پلتے ناسور سے بے خبر تھی وہ روشنی سے اندھیرے میں داخل ہوئی تھی سو مانوز ہونے میں ایک ہفتے سے وہ ساری دنیا سے گویا مو چھپائے نیم تاریخ کمرے میں پڑی تھی وہ ابھی اتنی بہت زیادہ آوازوں پر بادر نا خواستہ باہر آئی تھی ہم وہ سب سب کے سب جتھا بنا کر اس کے پیچھے کیوں آ گئے تھے وہ کیا ان کے لیے ان کا کچھ لے آئی تھی کتہ ہی نہیں اس نے جلد بازی میں بس ایک بڑے بیگ میں کچھ بے حد ذاتی سامان کاغذ فائلز چند کپرے ٹھونسے تھے وہ خانوں کی گاڑی میں خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی تھی کوئی سوال نہیں خانوں بس چلو مجھے لاری اڈے پر اتا دینا اور تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کسی سے نہ کہنا تم نے مجھے چھوڑا بلکہ کہاں چھوڑا یہ بھی نہ بتانا اس کی حرکت اور ملتجی لہجہ میں کچھ لے کر نہیں بھاگ رہی تم میرا بیک چک کر لو مگر بس یہاں سے نکلو نکلو خانوں وہ رونے کو تھی بھینچی آواز میں چلائی وہ اپنی تمام کتابیں جھوڑائی تھی اپنے سارے گرم کپرے اس نے دوبارہ ان برفوں میں نہیں جانا تھا وہ ان کتابوں میں سب چھوٹ ہوتا ہے ان میں ان میں بنائے گئے لوگ دکھائے گئے خواب حقیقت میں کبھی بکو پزی نہیں ہوتے وہ کبھی ان بھونڈے ساروں پر اعتماد نہیں کرے گی وہ رجہ کے ماموں کی گھر آئی تھی اور آگے کہاں جانے والی تھی اسے کوئی خبر نہیں تھی اس نے بہت خوبصورتی سے سجے بڑے سے ڈرائنگ روم کے سوپے پر بیٹھے لوگوں کو دیکھا وہ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے اور وہ اس کی نگاہیں ڈاکٹر شیحان پٹکی آسمان جیسے نیلے اور سیاہ انتجاز کے سوٹ میں بے حد فریش اور خوبصورت نظر آ رہی تھی ان کے ہونٹوں پر بہت دنوں بعد اس نے پرخلوس مسکراہت دیکھی اور نیلی آنکھوں میں چمک خوشی اور شرارت سی وہ خود سے آگے بڑھ کر یوں گلے ملیں جیسے صدیوں کی بچھڑی ہوں اور اسے پا کر نحال ڈاکٹر ونی کریم کلر پینٹ پر گہری نیلی شرٹ میں تھے اور اس کا غازی کا نیلہ سرمائی نماز چیک یہ نیلہ رنگ زہر کا رنگ اس کے خوشیوں کو زندگی کو نیلہ کر گیا تھا کرواہت نیلو نیل اور اب کیا کرنے آئے ہیں صفائی دینے صد سنانے جھوٹ کرنے مگر وہ کسے کا اعتبار نہیں کرے گی وہ تسلیم کر چکے ہیں حقیقت جان چکے ہیں وہ اکیلی ہے بے وقوب ہے مگر مومن ہے ایک ہی سوراک سے بار بار نہیں کرتا ہی نہیں وہ مومانی بیگم کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر حیران تھی وہ کچن کیابنیٹ دھڑا دھڑ کھول اور بند کر رہی تھے تم ذرا کرنل صاحب کو جا کر دیکھو کتنے خوش ہیں کہہ رہے ہیں تین بیٹے بیعہ ہے ہر بار جا کر دروحہ پیش کرنا پڑی کہ جی اپنی بیٹی ہماری بنا دے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ان کے در پر مانگنے آیا ہے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر گنی کی جوتھیں گھزوا کری ہاں کریں گے ہاں اس کے سر پر سب گزر گیا ریجا کی بھی یہی ہدایت ہے وہ کچن سے ٹرالی گھزیرتی ہوئی نکلی ریجا کی بھی اس نے دھرائیا کیا اسے سننے میں غلطی ہوئی وہ بس چند منٹ ٹھائر کر مومانی کی بھی کچن میں آگئی تھی اور یہ سب یہاں تک کیسے اور ریجا اس نے اپنی پیشانی مسئلی غازی نے کچن کے دروازے پر تھٹک کر اس کی جانب دیکھا ہلکے انگوری جارجٹ کے سوٹ میں بہت کمزور الجی دکھائی دے رہی تھی وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس انچی سٹول نما کرسی پر بیٹھ گئی ٹراؤزرز کے کٹ سے دو دھیا پنڈلی دکھائی دے رہی تھی اس کا مسلسل ہلتا پہ اندرونی خلفشار کا مظہر تھا سفید انگوٹھے والی چپل اس کے پیرہ میں بے پناہ جج رہی تھی سچائی کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے کہ غلط فہمی کا وہ اتمنان سے کرسی گسیڑ کر بیٹھے بے بولا وہ کچھ جواب نہیں دے سکی اس کے دل و دماغ میں جکڑ تھے غلط فہمی کی گھٹری بادہ مالوں کی گھٹری کی طرح وزنی ہوتی ہے اتباہ وہ بھوری طرح چھونکی اس نے پہلی بار پہلی بار اسے ڈاکٹر اور صاحبہ کے سابقے لاہکے بغیر پکارا تھا یہ سچ ہے کہ تم بکول بابا انہیں پہلے نگاہ ہی میں بسند آگئی تھی بھولی بھالی معصوم تنہا بیٹی بیٹی سی پھر بہت جل بہو بہو زیوی سنکار نہیں کروں گا کہ انہوں نے میری اتنی بڑی بات مان لی شہر چھوڑ کر دوستہ باب بھلا کر وہ میرے خواب کے لیے یہاں آگئے میں نے تب ہی قسم کھالی تھی کہ انہوں نے میری ایک مانی ہے میں ان کی سو مانوں گا جب ہی شہان کو چھوڑ دیا اچھی بری بھلی جیسی بھی وہ قصدن رکا وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا مگر اندر برپا ہونے والے طفان سے کتہ نظر وہ بہت خالی پن سے اجنبی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی بابا کا تجربہ عمر مقام وہ پہلی نگاہ میں تمہیں بھان گئے جبکہ میں ان سے عمر میں کم اور اکل میں تو لازمی تم ایک دھیمی نرم احساس کی طرح مجھ پر ہاوی ہوئی اردگرد سے بے خبر پون پر ہستی لڑکی دوست کو درما سمجھ کر دل ہلکا کرتی لڑکی ہمدر مگر اصول پسند باہمت مگر بہت بزدل بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشی سے اچھلنے والی ٹوپا پیروں میں رل گیا تو تکلیف اور شرمنگی کے احساس سے رونے والی بہت گہری باتیں بھی کرتی اور جس کی خواہشیں بہت سادہ تمہیں کتاب تھی اعتبا اور ہر صبح ایک نیا ور پلڑ جاتی گویا اس نے اتنی گہرائی سے دیکھا تھا اور سوچا لیکن اب وہ کیا کرنے آیا ہے باپ کی فرما برداری کی قسم پوری کرنے کے لیے لیکن وہ نیلی آنکھوں کا اداس پیچھا زندگی بھر کے لیے برداشت نہیں کر سکتی یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اظہار نہیں کیا اس نے پہلی بار چھوک کر نگاہیں اٹھائیں رجا نے بتایا تم کو بہت گلے ہیں مجھ سے رجا نے وہ بھون چکے تھی رہ گئی میں سب کہتا اور کرتا اگر تم بھاگ نکلیں اعتبا کی آنکھوں میں حیرت شرمندگی اور خوف آ رکھا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ اس نے اپنا سر پکڑ لیا حاضر کو اس پہ ترس آ گیا اس کے آنکھوں کا خالی پن ہونٹوں کی پیڑی اور نخیف وجود وہ اس کے اس الجھن سے تو نکالے ورنہ اتنے خوبصورت الفاظ گویا زائع ہی جا رہے تھے نیلا رنگ میرا پسندیدہ ہے ڈاکٹر شاہان کا پسندیدہ رنگ گلابی اور سفید ہے لیکن اتبا نیلا رنگ بابا کا بھی تو پسند ترین ہے نا مجھے اس لئے پسند ہے کہ شاید باب بیٹے کی چوائس ایک ہے مگر ڈاکٹر شاہان کو یوں پسند ہے کہ وہ ڈاکٹر غنی کا پسندیدہ رنگ ہے ڈاکٹر صاحبہ کی غلط فہمی تو دور ہو گئی اب تم بھی دل صاف کرو اور یہ آنسو بھی منظر واضح نظر آئے گا غازی نے اپنی امیلیوں سے اس کا سر ہلایا اتباہ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا پھر اس نے دوبارہ سہ بارہ غازی کے الفاظ دورائے تو جیسے اچھل پڑی کیا وہ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر عثمان غنی اور ڈاکٹر شاہان وہ ایک دم کرسی سے کھڑی ہو گئی آپ کا مطلب ہے کہ سر اور ڈاکٹر شاہان اللہ اس کے گرد دھماکے ہوئے تھے جی ہاں غازی نے مزہ سے کہا آپ خلط فیمی کا شکار ہو کر بھاگ نکلی اور وہ رو رو کر جان گھلاتی رہی اس نے دونوں خواتین کا مزاق گھڑایا وہ کرسی پر گرنے کے اس انداز میں بیٹھی اس نے اپنا سر ہاتھ پر گرا لیا تو وہ سب کھڑکی کے کھلے پڑ سے ٹھنٹی یا ہوا میں چپکی شاہان تو کیا وہ ڈاکٹر غنی کو دیکھ رہی تھی اتنی دلگیر آزردہ لیکن نہیں وہ ہلکائی اس نے سر اٹھا کر غازی کا متبسم چہرہ دیکھا سر پر پہاڑ ٹوٹنا اسے اب سمجھ میں آیا مگر آنسوں تو غازی پہنچتا تھا اس کی یداش میں کوئی ایسا ڈھوننے سے بھی نہ تھا جو سیرہ بن جاتا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں اکٹھے لگی کیا نہیں دیکھا بابا ایسا کوئی پل آنے ہی کب دیتے تھے جان چھڑا کر بھاگتے گویا میرے ساتھ اس لیے تھی کہ میں تو جیسے سہیلی تھا بابا کی وے اعتبار کل جدائی بے رخی اور بہت کچھ کے گلے ہمیرے سامنے ہی کرتی تھی شکایت لگاتے اور بدلے میں مجھے متوقع امی کے آنسوں پہنچنے ہی پڑتے وہ بہت ہی شریر انداز میں کہہ رہا تھا اعتبار کتر نہ مسکرائی میری کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ اتنی زحمت کیا بھی نہ کریں ریجا بی کہتی ہے آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں پاس اتنی دور سے مقدمہ لڑ کے جیتی ہیں وہ لتے لیے اچھا ہے دور ہیں ورنہ غازی نے ہاتھ اٹھائے پھر اسے اس کے حال پر جیسے رحم سا گیا یہ ٹھیک ہے کہ میں ڈاکٹر شاہان کے لئے سہیلی جلز ہوں ان کا واحد ہمدرد اور کامیابی کے لئے بک اپ کرنے والا واحد تماشا مگر مجھے آغاز کی بلکل خبر نہیں ڈاکٹر صاحبہ کا کالیج لائف کا کرش تھا شاید نو عمری میں لڑکیاں اپنے استاذ سے متاثر ہو جائے کرتی ہیں پھول دیتی ہیں کارڈز گیوڈز وہ عمر کا ایک انتہائی جذباتی دور ہوتا بہت سرسلسلیا وہ زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے خوبرو دراز کا گفتگو کے شہنشاہ پھر میری امی کے انتقال کے بعد ریجسٹر کمارے ان کی بہت ڈیمانڈ تھی ینگ نرسز ڈاکٹرز بھی ہوکے بھرتی تھیں بابا بہت باوقع طریقے سے ہینڈل کیا کرتے تھے یہ سارا شور ہوگا بس مسکراہت پسندیدگی کی نگاہ تک محدود رہتا کوئی بدمزگی نہیں مگر ڈاکٹر شہان کی پسندیدگی جنون بن گئی پتہ نہیں کب اور کیسے زندگی میں ہمارا حصہ محفوظ ہوتا ہے اور رجا صحیح کہتی ہے تم نوازی جانے والی اب جیسے بابا رجا جیسے ہم دم ہم گزار دوست جو ہزاروں میل دور پیٹھے معاملات حل کر سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر میں اللہ نے میرے جیسے شخص تمہارے حوالے کر دیا کہ جو مرضی کرو ایک نگاہ بھی مت ڈالو اس بجیرے نے اب کہیں نہیں جانا وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا اتبا ایک لفظ نہ بولی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل کی پکار دوسروں کی زبان سے ادا ہونے لگتی ہیں پتہ نہیں کب اور کیسے وہ اتنا آگے بڑھائیں کے واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے بابا کا پہلا ریاکشن صرف اور صرف حیرت تھی پھر اس پر شرمندگی یہ لوگ کیا کہیں گے ان کے کردار پر حرف آتا وہ اتنی چھوٹی تھی ان سے اور بابا کیسے خیر مقتم کرتے اگر انہیں دوبارہ گھر بسانا ہوتا تو میری امی کے فورن بات بسا لیتے مگر وہ میری پروریش کا مشکل دور گزار چکے تھے ان کے دوست احباب کتابیں دلچسپیاں کہیں گنجائش نہیں دی ڈاکٹر شاہان کو بے وقوف کہہ کر جان چھوڑانے کی کوشش کی نادان کہا زمانے کی اونچ نیچ تماش شاہ مگر وہ نجان عشق کی کس منزل پر پہنچ چکے تھے ہر مثال ان کے تلوے کے نیچے ہوتی انہیں کسی بھی طرح قائل نہیں کیا جا سکتا تھا عمر کا فرق فضول بات دنیا مائفوٹ زنگی بس دل سے مشروط ہوتی ہے دھڑکن بس عمر کے فرق کو پکے جوڑے میں باندھ لیا سفید بال آیا تو سب سے نمائع کر کے بال بنائے اپنی عمر سے بڑا نظر آنے کے لیے سو سو جتن کرتی تھی اب بھی مگر بابا میں ان سے لڑکر آیا ہوں ایک لڑکی ان کے لیے ہر شہر کو چھوڑ چھوڑ موسم کی سختیاں جھیل رہی ہے ڈاکٹر غازی مسلسل بول کر چک ہوئے یہاں آتے ہو بابا خوش ہو گئے بھول بھال جائیں گی شہان انہیں مگر مزہ آ گیا جب وہ یہاں تک آ گئی بابا خوب بھنائے اسے کیوں رکھا میں نے کہا میں اتنی قابل ڈاکٹر کو واپس نہیں کر سکتا بابا کے پسندیدہ رنگ پہنتی ہیں ویسا ہی پرفومن ان کی گھر میں سب بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگر شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ وہ کس پتھر سے سر پھوڑ رہی ہیں آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا بابا کبھی غلطی سے یہی پوچھ لیں شہان پیشن نمبر ٹو کا کیا حال ہے تو وہ چار دن تک فقط مخاطب کیے جانے پر جھوم سکتے ہیں اس نے اس سے تو یوں سوال کیا جیسے بڑی فاطمہ فازلہ ہو جس کے چہرے پر رنگ آ رہا تھا اور جا رہا تھا سر سر مانے کیوں نہیں اتنی تو پیاری ہیں وہ ہرے اسے دھوٹ نے گویا نڈھال کر دیا میں نے دیکھا ہے کئی بارے نے خدا خاموش بے چین روتے ہوئے مائے گوڈ وہ حق دک تھی ان کے شافات اوف سر کتنے زدی ہیں لگتے تو نہیں اسے اب اور کچھ یاد نہیں رہا تھا زدی راکٹر صاحبہ بھی کم نہیں غازی کو یہ لطف اٹھا رہا تھا کہتی ہے محبت میں زد نہ ہو تو محبت تھوڑی ہوئی آج تو کل کوئی اور کیوں اطبع کے سر پر دھماکیں ہو رہے تھے کیک پر لکھا جی اور ایس جی فرغازی اور انہوں جی فرغنی ہاں اندر ہی اندر سوال جواب نہیں کرتے بعض اوقات پوچھ لینا چاہئے کیا فانہ شناسی ہنر ہے مگر ہر ایک میں اس میں تاک ہو ممگی نہیں اور تم سوری سوری تو اسے بلکل بے وکوف ہو میں بابا کے دیئے دکھوں کا مداوہ کرنے کے لیے بس انہیں کندھا دیا کرتا تھا ارے اطبع کے چہرے پر حیرت اور شرمن کی کے بعد خفقی آرکی میں نہیں کہہ رہا پکی رپور دی ہے آپ نے بہت جذب اور مان سے کہا وہ بہت اچھی ہیں انمول محبت میں باغت بابا بشار فرق نہ پڑے مگر وہ ختم ہو رہی ہے کھل رہی ہے اس سے پہلے کہ گزرتا وقت شادابی اور محبت کو ڈھانا شروع کر دے میں بھی نا بس یہاں یقینا اب اس کا رونہ نہیں وہ بھوک لا کر کھڑا ہوا پھر بیٹھ گیا یار ابھی تو میں نے ازہار محبت بھی نہیں کیا اور سچ مجھے اس کا تجربہ بھی نہیں بڑی پریشانی آئے میرے بھونڈے انداز پر کہیں تم سوسائی نہ کر لو مجھے تو کچھ کہتی نہیں ہو بس جو سودہ سر میں سمائے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے کی سہی کرنے لگا کیا ہاتھ ہٹائے مگر اتنے بار شرم ان کی ہجالت کے بعد اب شرم سے چہرہ چھپائے ہوئے تھی اچھا یوں ہے تو پھر یوں ہی سہی کھولے ہیں دل کے کواڑ آ جاؤ بہت بیچا بے قرار آ جاؤ کیوں ہے شکوہ میری ہاموشی سے میں کروں گا اظہار آ جاؤ کچھ نئے پھول ڈھون لیا ہوں کر لو ان کو گلے کا ہار آ جاؤ آنے والا ہے برف کا موسم اس کے پیچھے ہے بہار آ جاؤ یار کب تک مجھ اپا کے رکھوگی اب بس بھی کرو مانا میں شایر نہیں ہوں ہوں گے شیر بے وزن مگر ہیں تو میرے دل کی سچی آواز نا پوری غزل اس کے جھکے سر اور چہرے پر جمع ہاتھوں کو دیکھ کر سنائی تھی اب گویا وہ آجز ہو گیا اچھا چلو اٹھو واپس چلتے ہیں برف کا زمانہ لوٹنے کو ہے اس پار سنو چہرہ دکھانے کو تیار ہی نہ تھی آجز بے تمہاری مرضی مگر یوں ہے کس نو میں اچھا بن گیا تو اس بار خوشی سے خوشی میں مجھ سے لپڑ جانا اور میرا یقین رکھنا میں ڈھے جانے والوں میں سے نہیں وہ شاید واپسی کے لئے کھڑا ہو گیا تھا اصولاً اتباع کوب شرم سے چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپنا چاہیے تھا مگر وہ ہاتھ ڈھیلے کر کے کھلی آنکھوں اور نیوہ ہونٹوں سے اسے دیکھنے لگی اتنے خوبصورت الفاظ اور ایسا عزم باہر نکلتے تھے غازی رکا اور پلٹا اس کی آنکھوں میں محبت اعتبار لگاوٹ یقین اعتماد خوشی اور احسار کے اتنے گہرے رنگ تھے کہ وہ جیسے رنگوں میں نہا گئی بے وقوف ہوتوں یہ وقت دراصل چہرہ چھپانے کا تھا اس نے بہت گہر محسوس دباؤ سے شہادت کی انگلی سے اس کی نوک کو چھوا اتباع کا سر گردن سے جا لگا زندگی میں ہمارا حصہ محفوظ ہوتا ہے اور رجا صحیح کہتی ہے تم نوازی جانے والی مخلوق ہو اللہ نے کچھ لے لیا مگر میرے خیال میں بہت زیادہ دے دیا اب جیسے بابا رجا جیسے ہم دم ہم گز دوست جو ہزاروں میل دور بیٹھے معاملات حل کر سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر میں اللہ نے میرے جیسے شخص تمہارے حوالے کر دیا کہ جو مرضی کرو ایک نگاہ بھی مت دالو اس بجیرے نے اب کہیں نہیں جانا وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا اتباع ایک لفظ نہ بولی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دل کی پکار دوسروں کی زبان سے ادا ہونے لگتی ہیں